کرونا وارس سے جہاں دنیا بھر کے معاشی حالات کو دھچکہ لگا ہے وہاں سپین میں مقیم مختلف ممالک کے نوجوان اپنے قانونی رہائشی کاغذات کے انتظار میں روز مرہ عجرت حاصل کرنے کے لیے سائیکل رکشہ چلانے کا کام کرتے ہیں پاکستان سے ہم بھی بہت سے خواب لے کے آئے تھے دوسروں کی طرح دوسرے لوگوں کی طرح لیکن یہاں پہ آکے کچھ تو خواب ایسے دوری رہ گئے ہیں سائیکل رکشہ پر دنیا بھر کے سیاہ اپنے لمحات کو کیمروں میں محفوظ کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں ویسے بھی بارسلونہ شہر سیاحتی مقامات اور موسمی خوبصورتی کے اطبار سے پہچانا جاتا ہے کرونا کی وجہ سے اس شہر میں سیاہوں کی آمد کا سلسلہ منقطع ہوا تو ساتھ ہی ہزاروں سائیکل رکشہ چلانے والے بے روزگار ہو گئے ہمارا یہ جو کام ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹوریزم پہ ٹوریسٹ آئے گا یہاں پہ تو ہمارا کام چلے گا ٹوریسٹ نہیں آئے گا تو ہمارا تو کام ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے بارسلونہ میں رہائش کا کرایا اشیاء خردونوش اور پاکستان میں منتظر اپنے اہل خانہ کی ضروریات کو پورا کرنا ان مزدوروں کے لیے انتہائی مشکل ہو گیا ہے بارہ سے چودہ گٹے ہم کام کرتے ہیں اس میں ہم نے کیا پانچ پانچ دس دس یورو کر کے ہی کٹھے کرنے ہیں اس میں ہم نے یہاں کے اخراجات بھی پورے کرنے ہیں پیچھے فیملی کو بھی سپورٹ کرنے ہیں اور اس کے بعد ہم کو یہاں پہ اپنے سارے کام ہم نے خود کرنے ہیں صبح اٹھنا ہے کھانا بنانا ہے مارکیٹ سے سمان لے کے آنا ہے اس کے بعد کپڑے دونے ہیں یہ سب بھی کام جو ہمیں گھر میں بیٹھے بٹھائے سب ہو جاتے تھے یہاں پہ وہ خود کرنے پڑتے ہیں تو تب کبھی کبھی یاد بھی آتی ہے کہ یہ ہم نے یہاں پہ آکے غلط کیا وہاں پہ دس پندرہ ہزار گھر میں مہینے کا دے دو اور سب کچھ ہمیں کپڑے اسری مل جاتے ہیں دھولے ہوئے مل جاتے ہیں اس کے بعد کھانا ہمیں پکا پکایا مل جاتے ہیں لیکن یہاں پہ آکے یہ سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد ہم کام کے لیے نکلیں تو یہاں کی جو پرابلمز ہیں ہمارے لیے سپیچلی ہم اللیگلز لوگوں کے لیے وہ ہمارے لیے الگ ہیں کہ کبھی کبھی پولیس بھی تنگ کرتی ہے لیگل اسٹیٹس نہ ہونے کی وجہ سے پولیس کا ڈر سیاہوں کی آمد کا منقطع ہونا اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رقم نہ ہونا وہ مسائل ہیں جن سے اس شعبے سے منسلک پاکستانی بڑی تعداد میں نبرد آزما ہیں پاکستانی نوجوان یورپی ممالک میں آنے کے خواب ضرور دیکھیں لیکن ان خوابوں میں یہ بھی سوچ کر رکھیں کہ باہر جا کر تمام کام خود کرنے پڑتے ہیں یہاں محنت کر کے ہی وہ پیسہ کما سکتے ہیں اور اس پیسے سے وہ اپنا اپنے اہل خانہ کا اور اپنے خاندان کا مستقبل تابنک بنا سکتے ہیں کیمرامین نکاش جوید کے ساتھ شفقت علی رضا اوورسیز کی آواز بارسلونا سپین